ہیلو گائیز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کم سامان میں بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی لے کر آیا ہوں میدے کی برفی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو برفی بنا کتنا اچھا بنا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یہ برفی یہ برفی لاہور کا فیمس برفی ہے آپ جب بھی لاہور جائے تو آپ اس برفی کو ایک بار جہور ٹرائی کریں اگر آپ لاہور نہیں جاتے ہیں تو آپ میرے ویڈیو کو لاس تک جہور دیکھیں آپ میرے ٹریک کو فالو کریں آپ کا جو برفی بنے گا بلکل لاہور کا جو فیمس برفی ہے بلکل سیم ویسا ہی بنے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میدے کی برفی بنانا برفی بنانے کے لئے میں یہاں پہ ایک سوز پین لے لیا سوز پین میں میں یہاں پہ سوگر ڈال رہا ہوں یہ جو سوگر ہمارا ہے وہ 250 گرام سوگر ہے 250 گرام میں سوگر کا یوز کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو سوز پین کو ہیٹ کر لینا ہے گیس کو آن کر دینا ہے یہاں پہ پانی کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ سوگر کا میں کیرے مل بناوں گا اور جو کیرے مل آپ کو بنانا ہے وہ زیادہ ڈارک کلر نہیں بنانا ہے لائٹ کلر آپ کو کیرے مل بنانا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو سوگر ہے وہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے میں پانی اس میں ایڈ نہیں کیا ہوں آپ کو پانی ایڈ نہیں کرنا ہے دیکھیں ہمارا جو سوگر ہے وہ ملٹ ہو رہا ہے یہاں پہ جو آپ کو کیرمل بنانا ہے وہ لائٹ کلر کا بنانا ہے اس لئے میں سوگر کو زیادہ ملٹ نہیں کروں گا ہمارا کیرمل بن کر ریڈی ہے اب میں اس میں ملٹ کروں گا یہ جو ہمارا ملٹ ہے وہ یہ جو ہمارا ملٹ ہے وہ یہاں پہ میں 500 ایمل ملٹ یوز کر رہا ہوں یہ جو ملٹ ہمارا فول فیٹ ملٹ ہے آپ جو milk use کر رہے ہیں وہ full cream milk کا use کرنا آپ کو full fat use کرنا full fat milk آپ کو لینا دیکھئے میں یہاں پہ half liter milk ڈال دیا ہوں جو ہمارا یہ caramel تھا وہ ایک bag سے وہ جم کیا ہے دیکھئے یہاں پہ کیونکہ میں یہاں پہ جو milk ڈالا ہوا تھنڈا milk تھا جو ہمارا sugar تھا وہ direct سے جم کیا اب جیسے جیسے heat ہوگا وہ sugar پگل جائے گا جو آپ کا caramel ہے وہ پگل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں بہت اچھا سا color آ رہا ہے دیکھیں پورا جو ہمارا کیرمل جو نیچے میں جو جم کیا تھا وہ پورا ملٹ ہو گیا اب میں ملک کو اچھے سے پکنے دوں گا جتنا میں ملک ڈالا اس سے ہاف کرنا ہے مجھے ملک یعنی میں ہاف لٹر ملک کا یہاں پہ یوز کیا ہوں تو مجھے 250 ایمل ملک ہم کو کر دینا اس کو جلا کر اب میں یہاں پہ لیمن جوز کا یوز کیا ہوں ون ٹی سپون میں اس میں لیمن جوز ڈال دیا ہوں اگر آپ کے پاس وائٹ وینیگر ہے تو آپ وائٹ وینیگر بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس میں لیمن جوز ڈال دینا ڈال سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ جو ملک ہے اس کو پورا نہیں فاننا ہے اس کو 50% آپ کو فار دینا ہے 50% آپ کو چھوڑنا ہے اب میں اس میں الائچی پاورڈر ڈال دیا فلیور کے لیے اب جو ہمارا ملک ہے وہ ہاف ہو گیا ہمارا ملک بلکل ریڈی ہے اب میں گیس کو بند کر دوں گا اب میں میدے کو میں بھونوں گا دیکھئے میں یہاں پہ ایک فرائی پین لیا فرائی پین میں میں یہاں پہ گھی ڈال دیا ہوں دو چمچ آپ کو اس میں زیادہ گھی نہیں ڈالنا ہے یہ جو بڑفی بنتا زیادہ اس میں گھی ایڈ نہیں ہوتا ہے میں اس میں دو سے تین چمچ گھی ڈالا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ 250 گرام میدہ ڈال دیا ہوں میں جتنا سوگل لیا تھا سیم اتنا میں میدہ لیا ہوں آپ جتنا بھی سوگل لے سیم آپ کو میدہ لینا میں 250 گرام میں سوگل لیا تھا تو میں یہاں پہ 250 گرام میدہ لیا ہوں اب میں اسے اچھے سے بھونوں گا یہاں پہ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو میدے کو بہت اچھے سے بھوننا اگر آپ میدے کو اچھے سے نہیں بھونتے ہیں تو آپ کا جو برسی ہے وہ ٹیسٹی نہیں بنے گا میدے کا کچھا والا فلیور آئے گا آپ کو میدے کو بہت ٹائم تک بہت لو فلیم پہ بہت اچھے سے بھوننا اس کا بلکل بھی کلر چینج ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے میدے کا کلر چینج ہو رہا دھیڑے دھیڑے اسی طرح آپ کا میدے کا چینج ہو گا کلر چینج کرنا ہے اس کا بلکل بھی اس کو آپ کو بھون کر ریڈی کرنا ہے بھوننے میں کم سے کم آپ کا 15 سے 20 منٹ لگ جائے گا بلکل لو فلیم پہ آپ کو اس کو بھوننا ہے دیکھئے ہمارا میدہ بھون کر ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلر کتنا اچھا آگیا میدہ بنسکر لکھوں کے بالا Medicaid 350 میں کردھے ہیں ملک کو کس ہوگا اب میں اس میں سارے ملک کو ایڈ کر دوں گا اور اسے اچھے سے میس کروں گا اسے اچھے سے ملا لے جو بھی آپ کا ملک ہے وہ اچھے سے چاروں تب مل جائے یہاں پہ آپ کو میدے کو بہت ہی اچھے سے بھوننا اگر آپ میدے کو صحیح سے نہیں بھونے ہوں گے تو آپ کا جو برفی بنے گا وہ صحیح نہیں بنے گا آپ کو میدے پہ بہت ہی زیادہ دھیان دینا ہے میدہ جننا نہیں چاہیے اور میدہ آپ کا کچھا بھی نہیں رہنا چاہیے نہیں آپ کو مہدے کو جلانا ہے نہیں آپ کو کچھا چھوڑنا ہے آپ کو اچھے سے پرفیکٹ آپ کو بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑفی ہمارا بن رہا ہے اس کو اچھے سے آپ کو ملانا ہے یہاں پہ بھی آپ گیس آن کر سکتے ہیں میڈیم فلیم کر کے آپ اسے اچھے سے چلا کر آپ اسے اچھے سے ملا دیں اب میں یہاں پہ لاشٹ میں ایک چمج گھی کا یوز کر رہا ہوں آپ کو لاشٹ میں ایک چمج گھی ڈاننا ہے وہ فلیور اس سے اچھا فلیور آئے گا دیکھیں ہمارا یہاں پہ جو برفی میں جو ہمارا ملک تھا وہ اچھے سے ملک گیا ہے اب برفی کو میں سیڈ کروں گا سیڈ کرنے کے لئے میں یہاں پہ ایک برطن لے لیا ہوں آپ کوئی سا بھی برطن لے سکتے ہیں سیڈ کرنے کے لئے نہیں برطن ہے تو آپ پلیٹ لے سکتے ہیں اس میں نیچے میں یا تو آپ بٹر پیپر لگاتے ہیں یا تو آپ آئل یا گھی کچھ بھی لگا دیں میں یہاں پہ آئل لگانے کے بعد یہاں پہ میں گاننسنگ کے لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا آلمانڈ اور پیستا کا یوز کر رہا ہوں کھٹا ہوا اس کو میں نیچے ڈال دوں گا نیچے ڈالنے کے بعد پھر میں اوپر سے جو برفی بنایا وہ میں ڈال دوں گا اب میں اس میں سارا برفی کو ڈال کر میں اسے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گا دیکھیں میں یہاں پہ سارے برفی کو میں دوسرے برتر میں ٹانسپر کر لیا سیٹ کرنے کے لیے اب میں اسے اچھے سے اس میں سیٹ کرنے کے لیے چاروں تب میں اسے فیلا دوں گا آپ اسے اچھے سے سیٹ کرنے کے لیے آپ اسے فیلا دیں یہ بہت ہی آسانی سے سیٹ ہو جاتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے نہیں تو آپ اسے گرم بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ تیشٹی بنتا ہے میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گارنیسنگ کے لیے میں ڈرائی فروٹ ڈال دیا ہوں آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہے تو ڈال دے نہیں ہے تو آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ اوپسنل ہے دیکھیں ہمارا جو برفی ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے بیس منٹ کے لیے میں اسے چھوڑ دیا تھا اب میں اسے نکالوں گا دیکھیں ہمارا برفی نکل گیا ہے ہمارا برفی بن کر ریٹی ہے آپ اسے کسی بھی پیس میں کسی بھی سیپ میں آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں پیسے میں ہمارا جو برفی بنا بہت زیادہ تیشٹی بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا برفی کیسا بنا ہے یہ بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی کم سامان میں آپ اسے بہت ہی جلدی بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی بننے والی یہ ریسی بھی ہے سارے برفی کو میں پیسے میں کٹ کر لوں گا آپ اسے کوئی بھی شیپ میں آپ اسے کٹ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برفی ہمارا کتنا اچھا بنا ہے آپ اس کا تھکنس دیکھئے آپ اس کا ٹیکچر دیکھئے کیسا بنا ہے یہ بہت زیادہ تیسٹی بنا یقین مانئے آپ اپنے گھر پہ ایک بار جہور ٹرائی کریں آپ کا جو برفی بنے گا بہت زیادہ تیسٹی بنے گا آپ اسے ون ویک کے لیے آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ اسے فریز میں بھی ڈال سکتے ہیں نارمل بھی آپ اسے روم ٹمپریچر پہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں ہمارا برفی بلکل بن کر ریڈی ہے آپ اسے اپنے گھر پہ جہور بنایا ہے اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی جلدی بہت ہی ٹیسٹی بننے والی یہ ریسیپی ہے بہت ہی کم سامان میں بن جاتی ہے آپ کو یہ بیڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جہور بتائیں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب جہور کریں